یوٹیوب پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب سرچ بار کے اوپر کلاس آپ کی جو بھی کلاس ہے یہاں پہ کلاس لکھ دیں گے اکسرسائز جو بھی آپ کی اکسرسائز ہے وہ لکھیں گے آپ کی بک اگر فیڈل بورڈ کی یا سنگل جو نیشنل کریکلم ہے یا نیشنل بک فانڈیشن ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے یا پنجاب کا کریکلم جو ٹیکس بک بورڈ ہے اب اس کے اس شارٹ سپیلنگ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایس این سی این بی ایف یا پی ڈی بی جو بھی آپ کی بک ہے آپ نے صرف اس کو لکھنا ہے آپ نے آگے سر ندیم نور لازمی طور پر لکھنا ہے یہ لکھ کے سرچ کے بڈر کو آپ لکھ کریں آپ کے سامنے اس اکسرسائز کے تمام کوئسچن آ جائیں گے اس کوئسچن میں ویریفائی ویریفائی کیا کرنا ہے ویریفائی مینس ثابت کرو پروف کرو کہ یہ سارا ایکل ہوتا ہے اس کے تو اس پروپٹی کو اسوسییٹو پروپٹی بھی کہتے ہیں اے بی سی اے بی سی تین سیٹ ہی ادھر ہیں تین ہی ادھر ہیں یہ تین میٹرکس ادھر ہیں تین میٹرکس ادھر ہیں اس طرف اگر بعد والے دو بریکٹ میں ہیں تو دوسری طرف پہلے دو بریکٹ میں ہیں تو اس میں تین میٹرکس یہ دیئے ہوئے تو ایک پارٹ ون ایک پارٹ وو ہے تو اس میں اس پروپٹی کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے آئیے دیکھیں تو یہ تین میٹرکس دیئے ہوئے تو ویریفائی کرنا ہے ان کو اس طرف اگر بعد والے دو بریکٹ میں ہیں تو دوسری طرف پہلے دو بریکٹ میں ہیں تو اس میں ہم ان کو اگر سپیس زیادہ ہے تو ہم اس کو کٹھا بھی اس طرح سولو کر سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ کو برابر پہ بھی لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس میں لیفٹ سائٹ سائٹ کو سولو کر لیں تو اس میں پہلے اس کے جو ویلیو ہیں وہ پھٹ کر لیں آپ اے میں اے کی ویلیو ب میں بی میکٹرکس سی میں سی میٹرکس تو ورنا ہم پہلے اس کو بریکٹ والوں کو بھی پہلے لکھ سکتے ہیں بعد میں اے کو ساٹھ ایچ کر لیں دونوں طرح سی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے سال پہلے بریکٹ والوں کو کرنا ہوتا ہے یہ ایک جگہ پہ اے میٹرکس آ گیا پلاس کا پلاس آ گیا اب یہ جو بریکٹ تھی یہ بریکٹ اسی طرح ہی ڈالنی ہے پھر بی ہے تو بی جا بی میٹرکس آ جائے گا ایسے میٹرکس کی بریکٹ اپنی ہے 5 3 مائنس 2 اور 6 پھر پلاس ہے پلاس آ گیا پھر سی کی جگہ پہ سی میٹرکس آ جائے گا 1 مائنس 6 7 اور مائنس 3 اب پھر یہ جو بریکٹ ہے یہ بریکٹ اپنی جگہ پہ رہ جائے گی تب دیکھیں اب اس میں ہم نے پہلے اس جو بریکٹ ہے اس بریکٹ کی اندر والے دونوں میٹرکس کو سال کرنا ہے جو باہر والا یہ ایسٹیز نیچے آ جائے گا تو جب ان کو ہم سال کر کے ان دونوں کو پلاس کریں گے پلاس کرنا ہے نا تو جب ایک ہی بریکٹ کے اندر جائے آ جائیں گے ایک ہی یعنی میٹرکس کے اندر آ جائیں گے تو پھر اس والی بریکٹ کی ضرورت نہیں رہے گی 5 پلاس 1 پلاس میں نا بعد والوں کے سائن چاہی نہیں ہوتے مائنس 2 پلاس 7 3 پلاس مائنس 6 پلاس میں ان کے سائن چاہی نہیں ہوتے اسی سائن کے ساتھ ہمیں ساتھ ٹیچ کر دینا ہوتا ہے تو اب یہ والا میٹرکس ہے ایسے کیسے نیتی آ جائے گا ان کو سال کرنا اس میں دیکھیں 5 پلاس 1 6 ہو جائے گا یہ ڈیفرنٹ سائنہ مائنس ہو گئے 7 سے 2 مائنس کیا 5 اور بڑے نمبر کا سائن پلاس ہی ہے تو پلاس نہ بھی لکھے تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ پلاس ہی ہے ڈیفرنٹ سائنہ تو مائنس ہو گیا 6 سے 3 مائنس کیا 3 اور بڑے نمبر کا سائن مائنس ہے 6 سے 3 مائنس کیا 3 اور بڑے نمبر کا سائن پاوسٹو اور اس سے پاوسٹو بھی لیا گیا تو پاوسٹو بھی لکھنا ضروری نہیں ہے اب ان دونوں مائنس کو ہم ایڈ کر لیں گے تو اڈیشن میں سائن چاہی نہیں ہوتے تو اب 2 پلاس 6 مائنس 3 پلاس 5 4 4 پلاس 3 4 میں یہ مائنس 3 کو پلاس کرنا پلاس میں یہ سائن چاہی نہیں ہوتے سائن جو بھی ہوتا ہے وہ ساتھ ایز ایز آجاتا ہے 1 پلاس 3 اب ان کے سائن کے مطابق ہم ان کو سال کر لیتے ہیں 6 پلاس 2 8 different سائن ہم مائنس ہو گئے 5 سے 3 مائنس کیا 2 بڑے نمبر کا سائن پاوسٹو بھی ہے 4 سے 3 مائنس کیا 1 بڑے نمبر کا سائن پاوسٹو بھی ہے 3 پلاس 1 4 تو یہ بیٹا اس کی لیفٹ سائیڈ کا آنسر آ گیا تو اب ہم اس کے جو رائٹ سائیڈ ہے اس کو سال کرتے ہیں تو بڑا رائٹ سائیڈ پہ یہ ہم نے ویریفائی کرنا ہے اس کا آنسر نکالنا ہے رائٹ سائیڈ پہ تو اب جو اس کی اپنی بریکٹ تھی وہ بریکٹ آگئی پھر ایک جگہ پہ ای میٹرس آ گیا پھر پلاس بی میٹرس آ گیا پھر یہ بریکٹ کلوز کر دی پھر پلاس یہ سی میٹرس آ گیا تو پہلے ہم نے اس بریکٹ کے اندر والوں کو سال کرنا ہے دونوں میٹرس کو ہم نے اپس میں ایڈ کرنا ہے تو جب دونوں میٹرس کی ویلیو ایک ہی میٹرس میں آ جائے گی تو پھر اس والی بریکٹ کی ضرورت نہیں رہے گی اب 2 پلاس 5 مائنس 3 پلاس میں نا بعض والوں کا سائنگ چینج نہیں ہوتا 4 پلاس 3 اور 1 پلاس 6 یہ پلاس اور یہ والا میٹرس as it is نیٹی آ جائے گی اب اس میں دیکھیں کہ 2 پلاس 5 7 same sign ہے تو پلاس ہو جاتے ہیں 3 پلاس 2 5 اور بڑے نمبر کا سائن 4 پلاس 3 7 اور 1 پلاس 6 7 اور یہ as it is نیٹی آ جائے گی تو نیکس ٹیم میں ہم نے ان دونوں کو ایڈ کر لینا ہے 7 پلاس 1 مائنس 5 پلاس 7 اور 7 7 مائنس 6 اور 7 مائنس 3 تو اب ان کے سائن کے مطابق ہم ان کو solve کا لینا ہوتا ہے 7 پلاس 1 8 اور different سائنہ مائنس ہو گئے 7 سے 5 مائنس کیا 2 اور بڑے نمبر کا سائن پوزٹو بھی ہے 7 مائنس 6 1 7 مائنس 3 4 تو یہ بیٹا right side کا answer آ گیا تو اب ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے left side کا answer نکالا تھا تو left side کا answer بھی مارا یہی تھا 8 2 1 4 یہ answer 1 تھا left side کا تو answer جو 2 ہے جو right side کا answer وہ بھی 8 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 5 4 5 5 To 5 1 1 1 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 1 مائنس ون اور مائنس ٹو یہ جو بریکٹ کلوز ہو رہی تھی اب ادھر بھی بریکٹ کلوز کر دیں گے تو پہلے ہم نے بریکٹ کے اندر والوں کو سال کرنا ہے باہر والا میٹرکس ایز ایٹیز نیچ ہے اب جو میرے پاس بک ہے اس میں یہاں پہ اے میٹرکس میں اے بی سی ہی لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بک میں ایک اور ویلیوز آ جاتی ہیں تو آپ نے نمبرز کے کارڈنگی کو سال کر لینا ہے اب پہلے بریکٹ کے اندر والوں کو سال کریں گے تو جب ان کو پلاس کریں گے تو یہ ایک ہی میٹرکس کے اندر آ جائیں گے تو پھر اس باہر والی بریکٹ کی ضرورت نہیں رہے گی ون پلاس ٹو پھر یہ ٹو پلاس ون یہ پہلی روہ کریں گے پہلی روہ کے ساتھ پہلا پہلے کے ساتھ دوسرا دوسرے کے ساتھ اس طرح تیسرے ایلیمنٹ تیسرے کے ساتھ پلاس میں بات والوں کے سائن کیا ہی نہیں ہوتے اب دوسری روہ کو add کریں گے minus 2 plus 3 1 plus 1 اور 4 minus 2 ان کو پہلے solve کر رہیں گے اور یہ as it is نیچے آجے گے تو انہوں میں دیکھیں کہ same sign ہے plus ہو گیا 1 plus 2 3 2 plus 1 3 3 minus 1 2 different sign ہے minus ہو گیا 3 سے 2 minus کیا 1 اور بڑے نمبر کا sign ہے plus 3 آجے گا 1 plus 1 2 اور 4 سے 2 minus کیا تو 2 رہ گیا اب ان دونوں matters کو add کر لیں گے a plus 3 یعنی پہلی row کو پہلی row کے ساتھ پہلا element پہلے کے ساتھ دوسرا دوسرے میں اور تیسرا تیسرے میں a plus 3 b plus 3 اور c plus 2 اب دوسری row پہ آجے ہیں 3 plus 1 4 plus 2 5 plus 2 اس میں اب a میں 3 تو plus نہیں ہو سکتا یہ اوپر والے تو ایسے کیسے ہی رہ جائیں گے لیکن نیچے والے جو نمبرز ہیں یہ آپ سے میں add ہو سکتے ہیں اوپر والے ایسے کیسے ہی آگے 3 plus 1 4 4 plus 2 6 5 plus 2 7 تو یہ بیٹا اس کی left side کا یہ answer آ چکا ہے اب ہم اس کی right side کو solve کر لیتے ہیں تو اب right hand side میں پہلے a plus b کو plus کریں گے پھر اس کا جو answer آجے گا اس کو c کے ساتھ add کر لیں گے تو پہلے a اور b matrix لکھتے ہیں پھر c matrix لکھتے ہیں تو یہ بیٹا ان کی اسی ترتیب کے مطابق ہم نے matrix لکھ دی ہیں جو bracket تھی وہ ہم نے bracket لگا دی یہ green card میں bracket ہے تو پہلے ہم bracket والے کو solve کریں گے first row کو first row کے ساتھ پہلے element پہلے کے ساتھ دوسرے دوسرے میں اور دوسرے تیسرے میں a plus 1 b plus 2 اور c میں 3 c plus 3 e k 3 minus 2 plus میں نا بعد والوں کے sine کیا ہی نہیں ہوتا 4 plus 1 اور 5 plus 4 یہ دونوں matrix کی value a کی matrix کے اندر آگئے ہیں اب اس bracket کی ضرورت نہیں ہے اور یہ والا matrix as it is نیچے آجے گا اب اس والے matrix میں a میں 1 تو plus نہیں کر سکتے لیکن نیچے والی جو row میں جو elements ہیں یہ numbers ہی ہیں تو numbers کو ہم آپ سمیں solve کر سکتے ہیں تو اوپر والے کو as it is نیچے دیں a plus 1 b plus 2 c plus 3 یہ 3 minus 2 1 4 plus 1 5 5 اور 5 plus 4 9 yes it is نیچے آجے اب next time میں ہم کیا کریں گے کہ اس پہلی row کو اس پہلی row میں add کریں گے a plus 1 کو plus 2 پھر b plus 2 میں plus 1 پھر c plus 3 میں minus میں نے پھر ہے نا plus میں ان کے sine چاہیں گے انہیں تو minus 1 اب 1 اب second row کو 1 plus 3 5 plus 1 9 minus 2 اوپر والے جو row ہے اس میں جو numbers numbers کے ساتھ add ہو جائیں گے جیسے 1 plus 2 ہے 1 plus 2 ہوتے ہیں 3 اب یہ 2 plus 1 3 تو b plus 3 اب ان دونوں کریں گے 3 minus 1 2 ہو جائے گا c plus 2 اب same sine 3 plus 1 4 5 plus 1 6 اور 9 minus 2 7 تو تو یہ بیٹا اس کی right side کا answer آ چکا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے جو left side کا answer معلوم کیا تھا وہ بھی a b c یہ 3 3 2 4 6 7 اور اس طرح جو right side کا answer وہ answer بھی ہمارا same answer آ گئے اب ہم نکے لکھ دیں گے from 1 and 2 یعنی answer 1 اور answer 2 سے یہ verify تو اس کے دونوں answer سے یہ property verify ہو چکی ہے next ویچ میں find the additive inverse اس کو اردو میں جمی معقوض کہتے ہیں of the falling matrices ان کا additive inverse find کرنا ہے additive inverse اور negative matrix ایک ہی بات ہوتی ہے ایک جیسے ہوتے ہیں additive inverse یا negative matrix ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اب یہ دونوں matrix ہیں اس کا additive inverse find کرتے ہیں تو جب اس کا additive inverse معلوم کرنا ہے تو additive inverse میں کیا ہوتا ہے کوئی formula نہیں ہے کوئی multiple کلائے نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے simple sign change کرنے ہوتے ہیں simple sign change کرنے ہے اس کا بھی sign change کر دیں جو بھی sign ہے وہ sign change کر دیں اور تمام elements کا بھی جیسے جیسے کوئی elements کے sign positive ہیں چیئے جو کہ negative ہو جائیں گے یہ 4 کا بھی negative ہو گیا اور 2 کا بھی negative ہو گیا تو اس matrix کا یہ additive inverse ہے اور اس matrix کا یہ additive inverse ہے دونوں matrix ایک دوسرے کے additive inverse ہیں ایکچولی ایسے دو اگر number ہو تو number ہوتے ہیں ایسے جہاں بھی matrix ان دونوں کو solve کریں تو answer 0 آتا ہے اب اس والے matrix کا additive inverse کے لئے کیا کریں گے کہ simple ان کے sign change کر دیں گے بی کا sign positive ہے تو a change okay negative ہو جائے گا یہ اس کا direct step ہے ورنہ ایک step میں ہم باہر minus کریں وگلے step میں اندر sign change کریں وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے direct sign change کر دو اندر جتنے بھی elements ہے سب کا sign change یہ positive change negative ہو جائے positive sign رکھنے کی ضرور نہیں ہے b positive negative ہو گیا c negative positive 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 بجھے گا صرف sign change value تو وہی رہنی ہے نا اب l m n tino positive ہے اب inactive ہو جائیں گے تو جی بیٹا اس matrix کا یہ additive inverse ہے اور اس matrix کا یہ matrix additive inverse ہے ویڈیو اچھی لگی تو like تو بنتا ہے بیٹا جی اب next question میں show that the falling matrices are additive inverse of each other اس میں دو دو matters دیوں ہیں part one میں بھی دو matters ہیں two میں بھی دو matters ہیں تو ان کو دیکھنا ہے کہ show کرنا ہے دکھانا ہے کہ ایک دوسرے کے additive inverse ہیں یا نہیں ہیں ویسے تو ہمیں پتا چاہ رہا ہے additive inverse وہی ہوتے ہیں جب sign ان کے اُلٹ ایک دوسرے کے opposite ہوتے ہیں یہ plus one minus two plus three minus three یہ date universe ہے اگر ہم نے show بھی کرنا ہے اس طرح باقیوں کے sign دیکھو باقیوں کے opposite sign ہے تو یہ date inverse ہے اس طرح باقیوں کے بھی دیکھ لیں گے کہ sign اگر ان کے opposite sign ہے تو وہ ایک دوسرے کے plus میں یہ ہوتا ہے sign نہیں ہوتے پہلے ان کو ایسے لکھ دیں دونوں matrix کو plus کر لیں minus one two اور minus three تو plus میں یہ ہو جاتا ہے کہ sign نہیں ہوتے بعد باقی plus میں جو sign ہوتے ہیں وہ sign وہ علامتیں ہیں ویسے کہ ویسے آجاتی ہیں جیسے دیکھو one minus one یہ minus two یہ plus two یہ plus three اور یہ minus three آپ دیکھیں کہ one سے one minus کیا zero یہ different sign تو minus ہو جائیں گے two سے two minus کیا zero اور three سے three minus کیا zero اگر دو matrix کو plus کرنے سے آنسر آجے ایک o matrix وو matrix کون سا matrix ہوتا ہے جس کے تمام element zero ہوں تو جس کے تمام element zero آجے تو جن دو matrix کو ہم نے add کرنے سے answer zero zero آجے سارے element zero آجے تو وہ دونوں matrix ایک دوسرے کے additive inverse ہوتے ہیں so یہاں پہ لے دیں گے a and b are additive inverse and پہ اثر دیں so a and b are additive inverse of each other ایک تو بیٹھا اس کے elements دے کے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے additive inverse ہیں یا نہیں ہیں اگر ان کے sign ایک دوسرے سے opposite ہو نا different ہوں ایک positive تو تو لیکن ہم نے اس کو show بھی کرنا ہے ہم show کرنے کیا کریں گے ہم ان کو plus کریں گے پہلے c matters اور d matters لگیں تو اب ان دونوں matters کو add کر لیتے ہیں add میں یہ ہوتا ہے کہ بعد matters کے sign change نہیں ہوتے یہ a minus a یہ minus b اور یہ plus b minus c اور یہ plus c d plus c اور d minus c آپ دیکھیں کہ جب same number minus to answer zero آجاتا ہے جیسے plus minus میں cutting کرتے ہیں تو وہ zero ہوتا ہے جیسے آپ اندازہ ہو 6 minus 6 کرتے ہیں تو plus 6 minus 6 کر جائیں تو یہ zero ہوتا ہے جی اب ایسے کہ 6 میں سے 6 minus نمبر جب کٹو ہوں تو یہ پہ zero رہ جائے گا یہ same number کٹو ہوں گے تو zero equal to یہ o set آگیا یعنی کہ تمام element zero آگئے so it proved that or show that c and d are a data inverse of each تو ایسے کر کے end پہ لکھ دیں تو یہ دو matrix دی ہوئے ہیں ان کا تمام element zero zero آجائیں تو اس سے prove ہو جائے گا کہ یہ دونوں matrix ایک دوسرے کے additive inverse ہیں تو یہ دونوں matrix کو ہم plus کر رہے ہیں تو جب دو matrix کو ہم plus کرتے ہیں تو plus میں بعد والوں کا بھی sign change نہیں ہوتا پہلے والوں کا تو ہوتا نہیں ہے نا 1 minus 1 یہ minus 2 اور یہ plus 2 یہ minus 4 اور یہ plus 4 اب دوسری روح پہ آجائیں 2 minus 2 1 minus 1 3 minus 3 یہ minus 3 اور یہ plus 3 4 minus 4 پھر minus 2 اور plus 2 اب دیکھیں سارے number same میں صرف sign کا difference ہے تو یہ 1 سے 1 minus کیا 0 2 سے 2 minus کیا 0 یہ بھی 0 یہ 2 سے 2 minus کیا 0 یہ 1 سے 1 minus کیا 0 3 سے 3 minus کیا 0 یہ بھی different sign minus ہو گئے 3 سے 3 minus کیا 0 4 سے 4 0 یہ بھی different sign 2 سے 2 minus کیا 0 0 کا کوئی sign نہیں ہوتا تو یہ بھی equal to o set آگیا تو اسے یہ کیا show ہوا جن دو set وں